سپریم کورٹ چیف جسٹس نے آج یاد آیا کہ جمہوریت کے نام پر بادشاہت چل رہی ہے میں کہا جناب جدو ممتاز نے فانسی لائی جا رہی سی اس وقت تو ہنو کیوں نہ یاد آیا کہ محمد عربی کے دین کے بجائے یہاں یہودیت جاری ہے اوہ دو کیوں نہ بولے ہو آج اپنی ساکھ بحال کرنے کے لیے تو آڑیاں ساکھاں بحال ہو ان کوئی نہیں ہو رہی ہے اوہ دو بولنا سی نا اوہ دو بولنا سی کہ اوہ حضور کے یارہ فیصلے نہیں مانے جا رہے تم اوہ دو چیف جسٹس ہی چھڑ دیندہ کہ مجھے ایسی چیف جسٹس نہیں چاہیے جس میں حضور کے یارہ تیرے ججہ نہیں مننے کہ تُو اس ویڑے سربراہ سی اے تھی عشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا عشر تھے بڑا دور ہے دنیا تھی پتہ لگ جانے ہاں جناب میٹرو ٹرین سے کیا ختم ہو رہا ہے جی تاریخی مقامات ختم ہو رہے ہیں میٹرو ٹرین سے تُو بھی بول پڑا اور بتاؤے جب حضور کے فیصلے نہیں مانے جا رہے تھے اس وقت تُو کیوں نہیں بولا کہ اسلام کے فیصلے چھوڑ کر یہود و نصارہ کے فیصلوں پر عمل ہو رہا ہے آج تُو اپنی ساکھ بحال کرنا چاہتا ہے تیری ساکھ بحال نہیں ہوگی ساکھ اب بحال ہو نہیں ہے دربارے رسالت پر جا حضور کی بارگاہ میں جا کر معافی مانگ کہ حضور میرے ہوتے ہوئے آپ کے یارہ فیصلے نہیں مانے گئے میں آپ کے در پر نا کرگڑتا ہوں اور میں آپ کے در پر جو ہے وہ معافی مانگتا ہوں یہ مالکوں کی مرضی ہے تجھے معافی ملے یا نہ ملے تو تیرا تو نام اب تاریخ میں لکھا جائے گا کہ اس وقت انور زہید جمالی چیف جسٹس تھا جب رسول اللہ کے یارہ فیصلے ججوں نے نمانے اور قرآن کی عیتیں سن کر جج حسے قرآن کی جب ہمارے وکیلوں نے کہا کہ بے شک وہ لوگ جللہ رسول کو عزاہ دیتے ہیں ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے اللہ کی لعنت ہے ان پر دنیا آخرت میں اور اللہ نے ان کے لئے زلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے تو تینوں جج حسے کہا کہ اچھا اللہ کو بھی عزیز اللہ کو بھی دکھ ہوتا ہے اللہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے اس وقت تجھے بولنا چاہیے تھا اس وقت تو تُو بولا نہیں اور آج تُو کہتا ہے جمہوریت کے نام پر تو یہاں بدماشی چل رہی ہے تُو نے تو بڑا معمولی سا لفظ بولا ہے جمہوریت کے نام پر تو یہاں کفر چلایا جا رہا ہے ہاں یہ بات کرتو اب تمہیں یاد آیا کہ جمہوریت کے نام پر بادشاہت چل رہی ہے نہ نہ جمہوریت کے نام پر رسول اللہ کی دین کے مزاک اڑایا جا رہا ہے تجھے اس وقت یاد نہیں آیا جب صدر کہہ رہا تھا کہ مولویوں کو مسئلہ کٹو اس سودہ لال ہوئے اس وقت تُو کہا تھا اور تیرا جج سرمت جلال کہہ رہا تھا کہ جو سود کھاتا ہے وہ کھائے اللہ اسے پوچھے گا اور جو نہیں کھاتا وہ نہ کھائے ہم اپنے سبریم کورٹ کے بار مدرسے کھول لیں اس وقت تُو کیوں نہیں بولا اپنے جج کو لگام کیوں نہیں دی کہ یہ مدرسوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ تو قرآن و حدیث کا مسئلہ ہے اور تُو آج جو ہے وہ بول رہا ہے ٹھیک ہے بولو لیکن قیامت والے دن ایک طرف منتاز کھڑا ہوگا ہاں ایک طرف رسول اللہ کے گیارہ فیصلے ہوں گے ایک طرف رسول اللہ مقام محمود پر جلوہ گھر ہوں گے ہاں جی اس وقت تجھے پتہ چلے گا جس دن وہ عدالت لگے گی اس دن پھر پتہ چلے گا کہ رسول اللہ کی گیارہ فیصلے تم نے کیسے نہیں مانے اس دن پھر پتہ چل جائے گا تجھے کہ آج بولنے کا کیا فیدہ ہے کیوں جی عمر بن سعید جو تھا نا امام حسین کے مقابلے میں آیا تھا جب مختار سکفی کے سپائی اس کے پیچھے لگے نا تو اس کے گھر پہنچے اور دستک دی کہ عمر بن سعید کدھر ہے جو سپہ سالار تھا بیس ہزار فوج کا امام حسین کے مقابلے میں آیا تو اس کی بیوی نے کہا یا نہ اس کے بیٹے نے باہر آیا اس نے کہا کدھر ہے عمر بن سعید اس نے کہا وہ اندر حجرے میں بیٹھ کر تصویح پڑھ رہا ہے تو عمر بن سعید مختار سکفی کے سپائیوں نے بڑا تاریخی جملہ کہا اس نے کہا پھر کربلا والے جن تصویح کیوں نے پڑھی اس نے آج تصویح پڑھنے کا کیا فیدہ ہے اس دن وہ چھوڑ کر کمانڈر انچیف چھوڑ کر اور جا کر حجرے میں بیٹھ کر تصویح پڑھتا اس دن تو خون رسول کی ہولی کھیلی اور آج تصویح پڑھنے کا کیا فیدہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ آئے اوزود پشیمہ کا پشیمہ ہونا یہ باتیں نہیں ہیں چیف جستے صاحب اگر وقت ہے ابھی زندگی تمہاری باقی ہے جاؤ در رسول پر معافی مانگو یہ کوئی معمولی تو تمہارے کردار ادا نہیں ہوا تمہارے ہوتے ہوئے رسول اللہ کے گیارہ فیصلے نمانے گئے تاریخی امارتیں نقصان ہو تو تم فیصلہ جاری کر دیتے ہو کہ یہ میٹر روک دو تاریخی امارتوں کو نقصان ہو رہا ہے تو جب رسول اللہ کے گیارہ فیصلے نمانے گئے تو اس دن تم نے اپنے ججوں کے فیصلے کیوں نہ روکے آج لے ان کی پناہ یہ میں بحیثیت مومنانہ تمہیں مشورہ دے رہا ہوں ورنہ دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد یہ تم نے کوئی معمولی جرم نہیں کیا اور منتاز کو پھٹے پر لے گئے اور ممنون قرآن کا مزاق اڑایا اس دن تم نہیں بولے تمہارے جج نے مزاق اڑایا اس دن تم نہیں بولے آج تاریخی امارتوں کے لئے بول پڑے یہ فیصلہ پاکستانی امام نے اب کرنا ہے کہ جنہوں نے تاریخی امارتوں کے فیصلے آ گئے اور بتیاں پجھانے پر بچوں کی رٹ خارج ہو گئی مومنانہ فیصلہ یہی ہے مومنانہ مشورہ تمہارے لئے یہی ہے میں بحیثیت حضور نے فرمایا دین و النسیحہ فرمایا دین سرہ سر نصیحت ہے میں تمہیں مومنانہ نصیحت کر رہا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے تاریخی امارتیں بچیں یا نہ بچیں ہاں انہیں جانا انہیں مانا ہاں تاریخی امارتیں بڑے بڑے کھنڈر اوہ اے کیڑے جیڑے بڑی ہیں بڑی ہیں پرانی ہیں جگانوں کین آئے انہوں تھے منجو دھاڑو او منجو دھاڑو بھی ختم ہو جانے ان فلانی بھی شاید ختم ہو جانی